اسلام علیکم ایک ٹیک کمپنی بنانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے بہت سارے سکل سیٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کا کوئی کور سکل سیٹ ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سکل سیٹ کی انفرمیشن کم از کم آپ کے پاس ہونے چاہیے اس میں بزنس ہے سیلز ہے ایش آر ہے انٹرنیشنل میٹرز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تاکہ جب آپ کمپنی بناو تو آپ کے پاس آپ کمپلیٹلی کسی انڈیویجول پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو آپ کے پاس اتنی نولیج ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو ڈیچ نہ کرا سکے کوئی آپ کو ڈیسیب نہ کر سکے آپ کے پاس بیسک انفرمیشن ہونی چاہیے ٹیکن کمپنی بنانے کا پرپس کیا ہے کمپنی بناتے کیوں ہیں لوگ یا کوئی بھی بزنس کھڑا کیوں کرتے ہیں اگر پرائیمیرلی دیکھا جائے تو زیادہ پیسے کمانے کے لیے اللہ نے رزق کے نو اس سے کاروبار میں رکھے ہیں تو آپ کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں بائی پروڈکٹ ہے پیسہ لیکن اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد دی ہوتے ہیں کچھ لوگ کمپنی بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم کمیونٹی میں پوزیٹیف چینج لانا چاہتے ہیں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو ایک خاص طرح کے پروڈمز کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو سالف کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہیں جو ملک میں ایک مصبت پروڈکٹ ڈیولپ کر کے تبدیل ہی لانا چاہتی ہیں بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں بہت سارے میشنز ہو سکتے ہیں بہت سارے ویجن ہو سکتے ہیں لیکن ایک انڈر ریٹڈ گول جس کو اگنور کیا جاتا ہے وہ ہے آپ کی پرسنل گروت ایک شخص جو ابھی کمپنی نہیں بنا رہا وہ کمپنیز میں کام کر رہا ہے سیکھ رہا ہے بکس پڑھ رہا ہے سٹڈی کر رہا ہے ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے وہ زیادہ سیکھ رہا ہے ایس کمپیرٹو دا پرسن جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں ہی سیدھا کمپنی کی ڈائیو میں جا رہا ہے کیونکہ جب آپ سیدھا کمپنی میں جاتے ہو تو آپ سروائیول کی ریس میں لگ جاتے ہیں اور آپ کو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں اور آپ ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کی پرسنل گروت نہیں ہو رہی ہوتی تو دونوں چیزوں کے بیچ میں بیلنس رکھنا ضروری ہے پہلے آپ اپنے آپ کو پینک سیچویشن میں ڈالنے سے پہلے خود کو اتنا ٹائم دیں کہ آپ اپنے سکل سیٹ کو اس سرکل میں لے کے آ سکیں اور اس میں میں بتا رہا ہوں ایک کوئی ایک آدھا کور سکل ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کی بہت زیادہ گریپ ہوتی ہے اور اس کے بعد بہت سارے سپورڈنگ سکل سیٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس جو آپ ایکچولی ایکسپیرینس کر لو بہتر تو یہ ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے ہائرنگ کیسے ہوتی ہے کلائنٹ ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے انٹرنیشنل پورٹفولیو پر فائلز کیسے بنتے ہیں کاؤنٹ ان فائنینس کیسے ہینڈل ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کیسے ہینڈل ہوتی ہیں ان چیزاؤں کے بارے میں بیسک انفرمیشن آپ کا ہونا بیسک انفرمیشن کا مطلب گوگل کرنا نہیں ہے کہیں بھی کسی کے ساتھ جڑ کے ایکسٹریکٹ کر لینا یہ ضروری ہے اس کے بعد ایک کور سکل سیٹ ڈیویلپ کر کے آپ سٹارٹ اپ کی طرف جاتے ہو کمپنی کی طرف جاتے ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پروبلم سالویم بھی ہو سکتا ہے سروس کمپنی بھی ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے import export ہو سکتا ہے e-commerce ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک important goal جو miss ہوتا ہے جو میں نے miss ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس کے ویسے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کمپنی کا title لینے کے بعد کمپنی ریجسٹر کرانے کے بعد کمپنی بنانے کے بعد پہلے تو ہم technically آپ کمپنی بنانے کے بعد اس کو کمپنی سٹارٹ اپ کہہ لیں لیکن it takes years کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو actually company بننے میں کئی سال کئی سفر ہوتا ہے اور وہ اس لیے کہ اس میں ہر ایک process automate کرنا پڑتا ہے company جو ہوتی ہے وہ processes پہ چلتی ہے یاد رکھے گا وہ human سے زیادہ processes پہ company چل رہی ہوتی ہے اور processes جو ہے وہ human management کر رہے ہوتے ہیں آپ directly human management نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ process management کرتے ہیں process human management کرتے ہیں جب ایک نوجوان company بناتا ہے یا کوئی بھی شاید اس company بناتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کے لیے فکر ہوتی ہے وہ اس company کو چلانا ہوتی ہے میں ابھی جب بالکل آپ company کے start پہ ہوتے ہیں I can call it a group of people چند لوگ مل کے ایک mission کی طرف کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو pain ہوتی ہے وہ اس کو چلانا ہوتا ہے اب اس pain کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ define کرتا ہے کہ آپ کتنا grow کرو گے کچھ لوگ company چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے task کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور grow نہیں کر رہے ہوتے just reinvest کر رہے ہوتے اور survive کر رہے ہوتے کوئی growth strategy ہوتی نہیں ہے تھوڑے پیسے لوگا دو پھر تھوڑے پیسے ان کرو لگا دو پھر تھوڑے پیسے ان کرو لگا دو تو intellectual properties پر انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی خود پر انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی resources پر انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی branding پر انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی انٹرنیشنل ایکسپینشن پر یہ ری انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ری انویسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سروائیول پر صرف سروائیول کی ادگد گھومتے رہتے ہیں اب اس دوران جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے وہ آپ کے اپنی گروت روک جاتی ہے ایک وقت آتا ہے جب آپ بہتر سکل سیٹ پر موو نہیں کر پا رہے جب آپ انٹرنیشنل لیول کے کلائنٹ سے بڑے کلائنٹ سے فورچنل 500 کلائنٹ تک نہیں پہنچ پا رہے ایکسپوئیر نہیں لے پا رہے تو ایکچلی آپ رک جاتے ہو اب کمپنی یا تو آپ کی پرسنل گروت کو ڈبو دیتی ہے یا آپ کی پرسنل گروت کو ایکسپونینشلی اوپر لے جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک سیچویشن میں ڈال دیا انسان کے برین کو اللہ تعالی نے خاص طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس کو ایک سیچویشن دے دو اور آپشنز اس سے واپس لے لو بیک اپ نہ دو اس کو تو پھر دیکھیں سیچویشن کیسا نکالتا ہے آپ کے لئے بہت بہت طاقتور ہے ہمارا دماغ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو میں وہ کرلوں گا وہ نہیں ہوگا تو وہ کرلوں گا اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ کرلوں گا آپ پورے ایک بیک اپ سٹریٹیجی بنا کر آتے ہیں فیلیر کے ایک پوری لمبی سٹریٹیجی ہوتی ہے فیلیر کی سٹریٹیجی فیلیر کے بارے میں سوچنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے یہ کہنا ہے کہ اچھا ہے میں ایک جوب کر رہا ہوں میں یہ جوب کر رہا ہوں تو میں اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ جوب کرلوں گا وہ بھی نہیں چھوڑتا ساتھ میں پارٹ ٹائم ایک اور بزنس شروع کر دیتا ہوں میں تاکہ اگر یہ نہ چلا تو میں ایک کامرس پہ شیپٹ ہو جاؤں گا ساتھ میں میں اپنا پیجز بھی بنا لیتا ہوں ساتھ میں میں اپنی ویب سائٹ بھی بنا لیتا ہوں بہت سارے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ اگر اس میں فیل ہوا تو اس میں نہیں ہوں گا اس میں ہوں گا تو اس میں ہوں گا آپ سب میں ایک ساتھ ہی ہوں گے یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو فوکس رکھنا پڑتا ہے جب آپ اپنے برین کو فوکس رکھتے ہیں آپ کے پاس آپشنز کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو آپ کے پاس سلیوشن آتا ہے آپ کروز سٹریٹیجی بناو گے آپ لوگوں کو سنو گے آپ بات کرو گے ریسرس کرو گے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کتابوں میں بند کر دی جن کتابوں کو لوگ کھولتے بھی نہیں ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ اپروچ کریں وہ آپ کو اپنا وقت دیتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی وے میں اپنا نولیج شیئر کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ان تک پہنچو گے وہ آپ تک نہیں آئیں گے آپ ان تک پہنچو گے سو کمپنی کے ساتھ اتنا اٹیچ مت ہو جاؤ کہ اس کے سروائیول کے لیے آپ اپنے ذاتی گروہ پہ کمپرمائز کرنا شروع کر دو جس تینک اگر آپ گروہ کر رہے ہیں دو سال پرانی آپ کی کمپنی ہے اور اس دو سالوں میں آپ نے گروہ کیا ہے آپ کی پرسنل پی آر آپ نے آپ کا ایسے برینڈ بنایا ہے آپ نے نولیج گین کی ہے ایکسپوئیر گین کیا ہے کمیونکیشن کو بہتر بنایا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا شروع کیا ہے اس طرح کی ساری چیزیں اگر ایک انڈی ویجوال کے اندر بھی آئی ہیں وہ ایک انڈی ویجوال نہ صرف ایک کمپنی بلکہ کئی کمپنییں کھڑی کر سکتا اگر ایلان بس کل اناؤنس کر دے کہ میں نے کوئی یہ کمپنی بنائی ہے وہ کل اناؤنس کرے گا تو کل ہی وہ برینڈ بن جائے گی ٹویٹر کو جا کے ایکس میں کنورٹ کر دے کوئی عام بات نہیں تھی اس نے یہ اس لیے کیا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے نام کی وجہ سے ٹویٹر ایکس سے جانا جا سکتا ہے تو کیونکہ وہ ایک انڈی ویجوال اوپس نے اپنے آپ کو برینڈ بنایا جب آپ خود کو برینڈ بناتے ہیں تو آپ بہت سارے برینڈز کھڑے کر سکتے ہو آپ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہو بزنس کو اٹریکٹ کرتے ہو اور انسان برینڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شوڑ ڈالنے سے نہیں بنتا کام کرنے سے بنتا ہے پھر اس کام کو سکھانے سے اور پھر اس کام کو دکھانے سے جو ایکچلی ویلیویبل کام ہے پریٹینڈ کرنے سے کوئی برینڈ نہیں بنتا کیونکہ دنیا آج کے دور میں اتنی بیوکوف نہیں ہے آج نہیں تو کل آپ کو پتہ جائے جاتا ہے کہ سمبڈی اس پریٹینڈنگ سمتنگ پھر اگر آپ پاس ٹو نولیج ہے آپ کی اچیومنٹس ہیں جو بول رہی ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کے کام میں تو پھر آپ برینڈ بن جاتے ہو آپ یہ کرنے کے لیے برینڈ بننے کے لیے تو آپ اس کمپنی کو جو آپ نے سیٹ اپ کی اس کو اپنی گروتھ کے لیے یوز کریں سب سے پہلے آپ آپ امپورٹنٹ پرسن اگر آپ گرو کر رہے ہو تو باقی گرو کریں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی کمپنی میں پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک لیڈر گرو نہ کر رہا ہو اور باقی سارے ٹیم گرو کر رہی ہو تو پھر آپ لیڈر نہیں رہو گے لیڈر سب سے پہلے گرو کرتا ہے وہ سب کو ایک ساتھ اٹھاتا ہے سب کو اٹھاتا ہے یا سب کے ساتھ گرو کرتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گروتھ نہیں ہو رہی آپ کا انٹیلیکٹ لیول نہیں بڑھا آپ کے سکلز نہیں بڑھا آپ کے کمیونکیشن ایمپروو نہیں ہو رہی آپ کے بزنس سینس ایمپروو نہیں ہو رہی اور باقی لوگ بہتر ہو رہے ہیں باقی بھی نہیں بہتر ہوں گے ہو سکتا ہے for a brief period of time شاید آپ کے پاس پیسے زیادہ آنا شروع ہو جائیں لیکن وہ brief period of time کے لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس reinvestment strategy strong نہیں ہوتی تو آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ آئے گا آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گیا کیونکہ آپ نے اپنی انٹیلیکٹ پر تو انویسٹی نہیں کیا تو کمپنیز ہوتی ہیں یہ پیسہ بنانے سے زیادہ کسی پرابلم کو سالف کرنے سے زیادہ آپ کو بنانے کے لیے ہوتے کیونکہ آپ اپنے آپ کو ایک سیچویشن میں ڈال دیتے ہو تو آپ نے اپنے آپ کو ایک سیچویشن میں ڈالنے کے بعد جب آپ بن جاتے ہو تو آپ کی کمپنی پھر exponentially grow کرنا شروع کر دیتی ہے otherwise آپ CEO ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کمپنی کا کہ میری کمپنی کے کوئی اچھا سا CEO آ جائے وہ میری کمپنی کو چلا دے کوئی فلان ڈپارٹمنٹ میں کوئی اس طرح نہ کا بندہ آ جائے وہ میری کمپنی کو چلا دے وہ پھر بہت rare scenario ہوتا ہے so the important point is کہ اپنے آپ کو کبھی neglect مت کرو کمپنی کو survive کرانے کے لیے start کرانے کے لیے client کی demands کو پورا کرنے کے لیے اپنی growth کو underweight مت کریں sacrifice مت کریں کیونکہ آپ grow کرے گے تو کمپنی کرے گی اگر آپ grow کرے گے ایک دو کمپنیاں fail بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے ہر بڑی کمپنی کے پیچھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے failures ہوتے ہیں دنیا کی کوئی بھی بڑے کمپنی اٹھا لیں اس کے پیچھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے failures ہوں گے دنیا کا کوئی بھی successful بندہ اٹھا لیں اس کے پیچھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے failures ہوں گے یہ confirm بات ہے تو آپ اگر چند failures سے آپ کچھ بن جاتے ہو آپ ایک brand بن جاتے ہو تو آپ کئی brand کھڑے کر دو گے don't worry about the failures just go and focus on your growth first اس کے بعد ساری چیزیں automatically ہوتی جاتی ہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے لیے ہو رہا ہے کہ لوگ race میں لگے ہوئے ہیں اور خود کو groanی کر رہے ہیں eventually ہم اپنا سب سے بڑا asset damage کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا youth thank you